اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک نئے کورس کا آغاز شروع کیا ہوا ہے جو پچھلا کورس تھا وہ مکمل ہو گئے الحمدللہ آپ کی واج کرنے کا لائک کرنے کا کمینٹس کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ جو دوسری سیریز ہم نے شروع کرائی جس کا عنوان ہے جو سبجکٹ ہے ایولوشن آف لائبریز اور انفرمیشن سورسز اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر ٹو جیسے کہ میں نے پچھلی لیکچر میں اس کی شارٹ دیفینیشن بتائی تھی کہ یہ کورس ہم نے کور کرنا ہے تو لیکچر نمبر ٹو میں انشنٹ ریکارڈز آف نالیج قدیم ریکارڈ نالیج زہیرہ کرنے کے لئے جو مختلف طریقے استعمال کیے گئے انشاءاللہ اسی کورس میں ہم اسی کو کور کریں گے سو سٹے وی دس اب اگلی سلائیڈز میں ہیسٹری آف انشن ریکارڈ آف نالیج پہ اگر ہم روشنی ڈالے تو انشنٹ سیولائیزیشن جو پرانی تہذیب ہے ایمپلائیڈ ویریس میترز تو پریزرب نالیج مختلف طریقے کار استعمال کیے تاکہ نالیج کو محفوظ کر سکے اور کام کیا تھا کہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو ٹرانسفارم کیا جائے یا ٹرانسمنٹ کرے بیجوایا جائے انشنٹ نالیج اسی شارٹ تیوٹوریل میں انشنٹ نالیج کے طریقے بتایا اس کی پریزرویشن کے طریقے بتایا اس کو ریکارڈ کیسے کرتے تھے تو ترور دے ہیسٹری تو ستے ویدہس پہلا جو کامتہ رائیٹنگ سسٹم اس سے مراد یہ ہے کہ رائیٹنگ کا جو طریقہ تھا پرانے زمانے سے قدیم زمانے سے یہ چلتا رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے پریزرو کرے اور اس کو پرمنٹ پڑھائی کے لیے یعنی فیوچر جنریشن کے لیے محفوظ کرے کہ پرانے زمانے کو لوگ نالیج کو کس طریقے سے استعمال کرتے تھے کینشن سیولیزیشن یعنی قدیم تہذیب دیولپ رائیٹنگ سسٹم سچ از کین ای فارم میسو پوٹویمیا میں میسو پوٹویمیا میں جو نا کین ای فارم جو نا ایک نئی فارمیٹ تھی اس وقتی جو کی پرانی تہذیب تھی کین ای فارم کیا چیز تھی اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکرائب کریں گے اور آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کریں گے ہائیروگلیفز ہائیروگلیفز جو نا ایجپٹ لاتا تھا اسی میں جو فارمیٹ یوز ہوتی تھی ہائیروگلیفز انڈ اینڈسکرپٹ انڈسویلی میں یعنی سن کی جو تہذیب اس میں رائٹنگ میٹیریل کو انڈسکرپٹ کے نام پہ یاد کیا جاتا تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں رکھتے تھے لاز یعنی خانون کے مطالق عدب کے مطالق مذہبی رسومات کے مطالق ایڈمنسٹریٹیو ریکارڈ کے مطالق اور سانٹیفک اگزرویشن جو تھی وہ انڈفارم اور ہائیروگلیفز میں ریکارڈ کے جاتے تھے اور پھر وہی ٹرانسفارم ہوکے اسی چیز کو پھر کتابی شکل میں انہوں نے محفوظ کرائی مینسکرپٹس اور سکرولز انٹیکویٹی ریٹن ٹیکس ورد انسکرپٹ آن ویریس میٹیریل انکلوڈی پلیٹ ٹیبلیٹس پیرٹس سکرول آٹمنٹ اینڈ بمبو سلیپس پرانے دمانے میں نالیج کو کس چیز میں محفوظ کرتا تھا جیسے میں نے نام بتا دیئے جو تختیاں ہوا کرتی جو یہ کچھ سکرپس بنائے جاتے تھے اور یہ جو موجودہ پیپر اس کے جو بورا ہے اسی سے مٹیریل بناتے تھے سکرولز سکرولز جو کہ پرانے دمانے میں بادشاہ استعمال کرتے تھے سکرول کیے جاتے تھے پارٹمنٹ پارٹمنٹ بیجنیسی کی ایک چمڑے سے حموماً اس پر رسم الخط لکھتے تھے جس کے انشاءاللہ ہم مزید ایکسپلین کریں گے صرف آج متعارفی چیزیں جو کہ اس لیکچر میں کور رہے ہیں اسی کے بارے میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے سکرولز جو کہتے ہیں سکرولز جو کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیز تھی مذہبی رسومات تھی فلاسوککل ٹریٹیز مطلب معاہدیں جو ہوئیتے ہوئی اسٹاریکل کرنیکلز ہسٹری کو پریزرڈ کیا سائنٹیٹک پورس کو کیا اور اس طرح لیٹری کمپوزیشن اس زمانے میں ان کو محفوظ کر دیا لائبری کلیکشنز انشنٹ سیولیزیشن اسٹیپلش لائبریز اینڈ آرکایز کلیکٹا ارکنیز اینڈ فیزر پورانے دمانے سے ہی تھی وہ تیرہ چلا رہا ہے یہ لائبریہ بن گئی تھی اور لائبری کو استعمال کرتے تھے انی انشنٹ منسکرپ یعنی رائٹنگ کی جو مٹیریل تھی اس کو پریزرڈ کرتے تھے لائبری آف اشور بنی پال ان اسیریا اشور بنی پال اسیریا کی سب سے بڑی لائبری جو کی پورانی دمانے سے ہسٹری میں لکھا گیا کہ لائبری آف الیکزنڈریا ان ایجپٹ ایمپیریل لائبری جو چائنہ کی یہ بھی پورانی قدامت پسند لائبری میں سے ایک تھی جس کا کام کیا تھا ہاؤس ہاؤس ہاؤزنڈس اپ مینسپیپس روز ان ٹیبلٹس اس کا کام کیا تھا کہ ٹیبلٹس کو مینسپیپس کو اور سکول کو محبوس کی انتین لائبری منومنٹل انسکرپشنز انسکرپشنز انسٹون منومنٹس منومنٹس اس کے کہتے باقیار سٹون پہ یعنی پتر پہ لیکائی محبوس کرتے تھے تینس oblis اور تیمپل والس سوریز پرمان رکار اور حسطوری کل ایوان رویل ڈکریز یعنی باشاہی فرماان اور ریلیجیس دیواروں پہ کندہ کرتے تھے پاڑوں کے اندر اور اسی کو پہ محبوس کرتے ہیں انسکرپشن انسکرپشن ایمپیریلیگیز اکھاڈیاں گریگ میں یعنی یونان میں لاتینی زبان میں سنسکرٹی میں اور اس طرح ایجپیشن ہائیروگلیف اور مختلف اکادین جیسے لینگریجز استعمال کیتے ہیں اس میں محبوس کرتے تھے اور غاروں میں اور لائیبریو میں اس کو محبوس کرتے تھے اب آ جاتے ہیں سلائیڈ نمبر فور جو ہسろی آپ انشہ ری겨د اپنالش مختلف طریقے سے پیدے 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 میں perspectives. providing valuable insight into information, social and economic life. انفارم جیسے میں نے بتایا تھے کہ playtables کی قام تھی اس پہ کیا کیا چیزی تھی contracts inventories دو جو چیز اجادات ہو گئی تھی laws کے مطابق پہ responders کے مطابق اور اس طرح مختلف valuable insight اس کے قدیم رسم الحد کے ذری سے مخصوص کیا جاتے تھے codex and bound books in later antiquity bound books are codex replaced called as the primary formats of written text early example of codex includes the nag hamadi library christian text and the dead sea scrolls jewish text which were discovered in the 20th century and shed light on ancient religious belief and practices codex or bound books یہ کہا پہ dead sea کے نام پہ یا jewish text کے نام پہ یا christian text کے نام پہ بیشوی سنچری میں دریاف ہو گئی تھی اور جس پہ مذہبی رسومات مذہبی اقاید اور اس کی پر روشنی ڈالی گئی translation and transmission ancient texts were often translated coffee and transmitted across culture and languages چاہے اس کو translate کیا جاتا تھا مثال کے طرح پہ لائٹینی زبان گریگ زبان سے پہ انگریزی زبان انگریزی زبان سے دوسر زبانوں میں اس کا تردبہ کیا جاتا تھا facilitating the exchange of knowledge between different civilization ایک تحزیر سے دوسری تحزیر تک مطلب یہ ملکوطات اور اس چیزوں کو reserve کرتے تھے اور translate کرتے تھے Translate and scholars in the islamic world Byzantium and medieval europe played a crucial role in preserving and disseminating ancient world from greek latin arabic sanskrit and other languages اسلامی scholar Byzantium period سے لے کر medieval Europe سے لے کر انہوں نے ان زبانوں میں مختلف زبانوں میں یہ جیسے کہ یہ یونانی لاتینی عربی اور سنسکتی اور دوسرے لینگویج میں اس کو محفوظ کیا تو لائبریاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ancient recorded up knowledge of furhanifal Sumerian Babylonian یہ مختلف تحزیب ہی تھی Alexandria library جو نالج کو محفوظ کرتے تھے اور case format میں انشارت پائرس میں سکول کی فارم میں بمبوش سیلس کے format میں clear tablet کی format میں apartment کی format میں اور اس طرح جو نا کہنا یہ فارم یہ جو نا یہ ساری مختلف قسم کی جیسے تھی جو لائبریاں میں محفوظ کر آئے جاتے تھے تاکہ آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے مجھے امید ہے آج کی لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح لیکچر کی سیریز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کرے لائک بھی کرے اور شہر بھی کرے وما علینا اللہ البالا اسلام علیکم ورحمت شکریہ بارک